اسلام علیکم حبود و غفار چلی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور جناب پاکستان باب کا اپنا نیوزیلنٹ تیسرا بندے لیکن اس بار لاہور نہیں پنڈی نہیں بلکہ شہر قائد کراچی جہاں میں بھی موجود ہوں تو جناب میرے کیا میں پاکستان کے لیے بڑا چا موقع ہے کہ اس پاکستان تیسرا میچ جیتے سیریز اپنے نام کرے کیونکہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ ہم پہلے ایک دو میچ جیت کر بعد میں سٹرگل کرتے ہیں اور ہم پھر میچ کو سیریز کو فنش نہیں کرواتے سیل نہیں کرواتے this is a very important time for پاکستان just comes out of dead jinx کہ آپ پہلے دو میچ جیت کر جو ہار جاتی ہے ایک دو میچ that is very important کہ آپ یہاں پہ میچ کو فنش کرو دوسرا پینڈورا بوکس جناب محمد عزوان نے کھولا پریس کافرس میں میچ سے پہلے جو پریس کافرس ہی گئے انہوں نے کہا لیے میں نمبر چار پہ کھلنے جاتا ہوں پانچ میں نہیں اس کا کیا مطلب ہے ٹیم کے اندر کی باتیں باہر کیوں آ رہی ہیں یہ مجھے اطراز ہے کیونکہ دیکھیں آپ چار پہ کھلے جائیں پانچ پہ کھلے جائیں چھے پہ کھلے جائیں میڈیا میں آ کے آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں یا تو وہ واقعی ناخش تھے اس لیے اندران کے میڈیا مت آیا کیونکہ داری باتیں وہ ایک بڑے پلیئر ہیں اور آپ کو ان کو رسپیکٹ تو دینا پڑے گی میرے کیان میں یہ بات میڈیا میں نہ کرتے تو بہتر تھا یہ بات کو بابر سے کرتے مکی سے کرتے گرانڈ بیڈ ورن سے کرتے جیسے بھی کرتے یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ ہم صرف اسی کو رہنا دھونا شروع کرتے ہیں کیونکہ پاکستان ٹیم کیسے نہیں ہے لیٹس بیکٹ آور ٹیم اس ورلڈ کپ ٹائم میں یہ ضرور کہوں گا اندر کی باتیں ان ٹیم میں ٹکس کی دیں اندر ہی رہنے چاہیے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کل کو کوئی اور پلیر اب جیسے استخار کو کرا چھے پہ کلا ہے ان کو پانچ کو کلنا ہے تو کیا وہ بھی برس محفظ میں بولیں کہ میں پانچ میں نہیں چھے پہ یا چھے پہ نہیں پانچ پہ کلنا جاتا ہوں پاکستان کو اس مائچ میں میرے خیال میں اپنی سٹرنس پہ جانا چاہیے شاہین واپس آنے چاہیے فارج کے سب سے تو ٹھیک ہے انہوں کو ریسٹ کروانے ایک آر ریسٹ ہونا چاہیے سپننرز ایڈ دیر بیسٹ کیونکہ شہداب ہیں اسامہ ہیں نواز یا ڈیسنٹ سپننرز بہت ایسے ہوتا ہے یا تو وٹیم ٹھیک نہیں بنا رہے یا ان کو سپن بالنگ کوش جو ہے وہ چاہیے سکلاہ مشتاہ کی ہمارے ہیڈ کوش تھے ابھی چھوڑا اور ابھی نیوزیلنٹ کے کوش مل گئے پاکستان ٹرکٹ کے ایک سپن گروہ نیوزیلنٹ کو بتا رہا ہے کہ سپن کو کیسے کیلنے بڑھ ہمارے پاس جو ہے وہ نہ تو مشتاہ کے بہلے بلے ہیں سکلاہ مشتاہ کے بہلے بلے ہیں اور عمر بل ہمارے فاس بولر ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو ایگار تینکی شوٹ ہیڈ سپن کنسلٹ ہمیں سکلاہ مشتاہ کو بڑھلکت کے لیے بک کر لینا چاہیے کوئی مضائقہ نہیں ایڈ کوش تھے تو کیا ہوا انٹیرم بنے تھے ہم کو بلائیے اچھے آدمی شہدہ بھی جائیں گے اور دوسرا یہاں مشتاہ کے بات تو رکھئے ہم کو اپنے سپنرز کو ویلیو دینا پڑے گی اس دپارٹمنٹ کو بکاوز پاکستان کی جیت یا ہارت سے زیادہ میں اس چیز کو پڑھا کراؤں کہ ورلڈ کپ میں کس فیس سے کس موڈ سے اور کس تیاری سے جارے ہیں پاکستان نیڈ سپنرز تو فائل بکاوز اگر یہ سپنر اپنے بارٹمنٹ نہیں جالے گا تو ورلڈ کپ میں ہماری پرفارمنس میں اوپر بہت فرق پڑے گا لیٹس سی آو پاکستان پلے اس تھرڈ روڈی آئے دیکھئے کیونکہ وکٹ کوئیس ڈیفرنٹ ہوگی چاہیے نیوزیلنٹ کو یہاں پہ کچھ ان کے پیسرز کو مطلب مل سکتی ہے پاکستان کے پاس یہ پیس بارٹمنٹ اچھا ہے پاکستان کے پاس یہ آخری تینوں پیچز بہت کمپیٹیٹیو ہونے والے میرے خیال میں چونکہ پاکستان کو 2-0 کا ڈونٹی جائے پاکستان شوٹ پش نیوزیلنٹ اگین ٹو ون تین سیریز چاہے تیسرے مچ میں ہم جیت جائیں تو بہت اچھا ہے چونکہ اس کے بعد پر آپ کو خوف رہتا ہے کہ 2-1 سے 2-2 نہ ہو جائے یا 3-2 نہ ہو جائے تھرڈ مچ ہے پاکستان اس مچ کو کیسے پلائن کرتا ہے